موسیقی 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 players ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ کی جو domestic cricket ہے اگر پی ایس ایل ہو رہا ہوتا تو پھر تو چلیں آپ بلاتے صحیح ہے ایسے ہی ایک بڑی کوئی ordinary سی trophy ہو رہی ہے اس میں جو ہے pcb نے ایسے ہی کہہ دیا ان کو کیا جائیں یہ ہماری سب سے premier t20 cup ہے domestic کا اس کو ordinary league کا جا رہا ہے میں حیران ہوں میں سے تو سارے tensions اور ساری compact competition نکلتی ہے یہ بہت اہم ہے ہر سال ایک ایسا cup ہوتا ہے آٹھ ریجنز کھیلتی ہیں اس کے اندر top country کی teams ہوتی ہیں اسی میں سے talent آتا ہے اسی میں سے پھر لوگ جا کے پی ایس ایل کے لیے اپنی اپنی teams میں لوگ پٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو یہ میرا خیال ہے آواز جو ہے نجم صاحب کو ذرا دوبارہ ملا لیجئے ڈاکٹر صاحب اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو گفتگو میں جو ہے وہ شریک کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ نجم صاحب ہمارے ساتھ ہے اگر آپ کوئی سوال یا وہاں سے شکاگو سے پھینکنا چاہے نجم صاحب کی اوپر نہیں میں تو یہاں پہ ایڈیانا سے سب کیٹ کرنا اور ہر طرف شے پی چھے پر سیل دی فیڈ ہے اور میں دیکھنا ہوں کہ ایک ٹھیکٹ نظر آجائے سے کہ نہ ہو جاں تک موج نہیں سکی لیکن میں نجم صاحب کا یہ موقع ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں پہلا جو آپ نے نکتا ہے کہ ٹیم ڈسپلن جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے نجم صاحب کی لیجشن میں وہ اب بہر کے بعد اللہ نے ہمیں کامیابی دیا اور اس کامیابی کو ہمیں تو ڈسپلن کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور یہ آگے اسی صورت چاہے گی ہے کہ ٹھیکٹ سے ہماری پائپ لائن جو پلیئرز کیا وہ مضبوط رہے گی اور اگر ہم صرف چند بڑے بڑے گلوریس پلیئرز جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیلتے رہے اور ہم نے دوبارہ سے فوکس اپنا ڈومیسٹک ٹرکٹ کی طرف نہیں کیا جہاں سے ہمارا ٹیلنٹ ہوں ملنا ہے تو میں سمجھتا ہوں گو ایڈ فالٹ اور آنے والے وقت کے اندر پھر ہمیں مصیبتوں کا ساتھ پڑے گا تو میں تو تاہیت تو نجم صاحب ابھی آپ سری لنکا میں تھے وہاں پہ آپ نے بات کی سری لنکن کرکٹ بورڈ سے تو آپ کیا سری لنکن ٹیم پاکستان آ رہی ہے اگر آ رہی ہے یا وہ سوچ کے بھی بتائیں گے نہیں دیکھی یہ باچی تو کافی عصے سے ہو رہی تھی مگر وہ تیار نہیں تھے اس طرح جب میں وہاں گیا تو دو مین ایشنز تھے جو میں نے اپنے ایجنٹے پر رکھے تھے ایک تو یہ تھا تاکہ انڈر نائنٹین کا ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ایشیا کپ وہ انڈیا میں ہونا تھا تو ہمارا موقف یہ تھا کہ انڈیا میں نہیں ہونا چاہیے کسی نیوٹرل کنٹری میں ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس میں حصہ لے سکیں تو ہم نے پھر ان سب کو کنونس کیا کہ یہ ملیشیا میں ہونا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ سب کو منایا دوسرا ایشو یہی تھا کہ جی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بہالی ہے تو وہ جو ملیشیا میں ٹورنمنٹ ہوگا اس میں انڈیا شریک ہوگا یا نہیں ہوگا جی بلکل ہوگا ہر ایشیا کے پانچ ٹاپ ٹیمز اور باقی کچھ سوسیٹ ٹیمز سب اس میں شامل ہوگا اگر انڈیا میں ہوتا تو ہم نہ جاتے اور وہ اس لیے پھر اس کو شفٹ کر دیا گیا جی جو نجم صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹورنمنٹ انڈیا میں ہونا تھا ملیشیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا بھی اس میں شریک ہوگا اور پاکستان بھی اس میں شریک ہوگا جی بلکل ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھیلیں گے انٹرسٹن جی جی دوسری بات دوسری بات تھی کہ سری لنکا کو کنونس کرنا تھا کہ آپ اب واپس پاکستان آئیے ہم نے جب لاہور میں پی ایس ایل کروایا تھا تو ہم نے سری لنکا سے بھی ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کو بلایا تھا تاکہ وہ آ کے خود دیکھے کہ ہماری سیکیورٹی رینجمنٹس کتنے اچھے ہیں انہوں نے جا کے پوزیٹیو رپورٹ دی تھی اور اس کے علاوہ چھے اور ممالک سے سیکیورٹی ایکسپرٹس آئے تھے جنہوں نے گرین سگنل دیا تھا یہ بہت بڑا آہ ڈیولپمنٹ تھی اس کے بعد ہم نے سری لنکا سے یہ کہا کہ اب آ رہی ہے ہماری ورلڈ سپٹیمبر میں اور ہم تین میچز کھیلیں گے اس لیے ساری سیکیورٹی مہیا کر دی گئی ہے آئی سی سی کا سپورٹ ہے اور ایک آئی سی سی انٹرنیشنل سیکیورٹی کی ٹیم جو ہے وہ بھی آ رہی ہے ساں تو اس لیے اگر وہ مطمئن ہے تو اب آپ کو آنا چاہیے اور میرا لفظ یہ تھے کہ this is a small step for you but a great lead for Pakistan اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے چھوٹا قدم ہے ہمارے لیے بہت بڑا قدم ہوگا ہے ایک بہت بڑی چھلانگ ہوگی اس لیے آپ کا آنا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ آپ میٹ پاکے یہ کرائیں گے لاہور میں کرائیں گے یا آپ کراچی کو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہم تو جہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی لاہور میں ایک میچ ہوگی اب کراچی میں ہونا چاہیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ لاہور میں ایک اس وقت آہ محول اتنا اچھا بنا گیا بدقسمتی کراچی کی یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں کچھ کچھ اچھے امپریشنز نہیں ہیں پرانے زمانے کی باتیں لوگوں کو یاد ہیں اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ابھی تیار نہیں ہیں لوگ مصطفیٰ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کیا آپ پی سی بی کو کچھ یقین دہانی کرائیں گے اگر کراچی میں میچ کرائیں تو یہ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان کے اندر واپسی تو وہ تو ایک جنرل جو آپ کی سیکیورٹی سیچویشن ہے دہشتگردی کے حوالے سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انسیڈنٹ انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر جو ہوا وہ کراچی میں تو نہیں ہوا تھا وہ تو لاہور میں ہوا تھا تو لاہور میں تو اس وقت قدر حالات بہتر تھے تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی اوپر میرے خیال سے تو سیٹھی صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں اور جو اچھی خوشخبری وہ سنا رہے ہیں کہ جو ان کے سیکیورٹی ایکسپرٹس یہاں پر آئے ہیں اور ان سیکیورٹی ایکسپرٹس نے پوزیٹیو فیڈ بیک دیا ہے نہ صرف سیریلنکا کو بلکہ اور جو کرکٹنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی تو ایونچولی آئی تنگ اف سیٹھی صاحب پسوز دہ ہول تنگ جس طرح سے یہ پسو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ جلد پاکستان میں ہوگی اور سیکیورٹی سیچویشن تو بارال کافی نجم صاحب اس وقت آپ کے مادی حالات کیسے ہیں پی سی بی کے یہ جو ملیجیا میں ہو رہا ہے آپ نے سکھ کا سانس دیا ہے کہ کوئی چار پیسے بنیں گے یا ابھی بھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں نہیں دیکھئے معاملات بس حصے معمولی ہیں نہ اتنے اچھے نہ اتنے برے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہماری انڈیا کے ساتھ نیشنل ٹیمز کی ٹورنمنٹس ہوں تو ظاہر ہے پھر اس سے بڑی کمائی ہے دیکھئے میں آپ کو چھوٹی سی بات بارا اگر انڈیا میں ہو تو وہ پندرہ ملین بیس ملین ڈالرز اس کی پروفٹ ہوتی ہے انڈیا اور اگر پاکستان میں ہو تو وہ پانچ ساتھ آٹھ ملین تو اب سوچئے کہ اگر ایک سیریز بھی ہو جائے انڈیا پاکستان کی پاکستان کے اندر یا اگر پاکستان میں نہیں بھی ہوتی تھرڈ کنٹری میں بھی کہیں ہو جائے تو پاکستان کو ساٹھ ستر ملین ڈالرز مل جاتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ آپ سوچئے بہت کچھ ڈیویلپنٹس ہو سکتی ہیں ہم اکیڈمیز کھول سکتے ہیں پلیئرز کو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں گراؤنز بہتر ہو سکتی ہیں کرکٹ کی گیم ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے ان سو آن ان سو فورٹ تو اس لیے سارا جو آمدن ہے بی سی بی کی وہ فوراں میچز کس سے آتی ہے سارے خرچے ٹومیسٹک ٹکٹ پر ہوتے ہیں بہت شکریہ آن عزم صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا